اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے مصطفیٰ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں کہ میں کہاں ہوں انڈرسٹوڈ کہ میں کہاں ہوں فَإِنِّي قَرِيب تو میں غریب ہوں سبحان اللہ پوچھیں آپ سے میرے بندے کہ میں کہاں ہوں وہ بھی نہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہے میں اس کی شراغر آیت میں تو لفظ نہیں ہے اور پھر آپ کہہ دیں کہ میں خریب ہوں یہ بھی نہیں ہے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں ان کا پوچھنا بھی بیان نہیں کیا حدیث بیان کرتی ہے کہ کچھ نہ اذا سعالک عبادی انی جب اے مصطفیٰ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کیا پوچھیں یہ نہیں ہے حدیث بتاتی ہے شان نزول میں کہ کچھ لوگ آئے آ کے کہا حضور سے کیا پوچھ رہے ہیں سرکار سے یا رسول اللہ اقریب ربنا ام بائید آ بائید ربنا ام خریب نہیں کچھ لوگ آئے آ کے حضور سے کیا پوچھ رہے ہیں کیا ہمارا رب ہم سے خریب ہے یا ہم سے دور ہے حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے تھا ہم سے ہمارا رب دور ہے یا خریب ہے کیونکہ اکثر تو یہی ذہن ہے رب دور ہے صحابہ کو یہ نہیں پوچھ رہے ہیں پھر بھی بات بہت کچھ سمجھتے ہیں ان کا دل کہہ رہا ہے کہ رب بائید نہیں ہے خریب ہے خریب ہے کیوں کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے خریب ہونے کی وجہ سے ان نے ابھی بتایا نہیں ہے لیکن بہت حد تک سمجھ گئے ہیں کہ رب بائید نہیں ہے خریب ہے ہمارا رب خریب ہے یا تو علم غیب حضور کو کیا تھا حضور کو علم غیب تھا کیا ارے علم غیب نہ تھا تو صحابہ نے یہ کیوں پوچھا ہمارا رب ہم سے خریب ہے یا دور ہے یہ سوال علم غیب کیسے تعلق رکھتا ہے یا علم شہادت سے تعلق رکھتا ہے علم غیب نہیں تو کیا علم شہادت ہے وہ علم غیب ہے بول کر ہی پوچھ رہے ہیں صحابہ نے جب بھی پوچھا غیب کے بارے ہی پوچھا پوچھا جاتا ہے غیب کے بارے ہی میں اور نبی بتاتا ہی ہے غیب کے بارے میں نبی آکے زمین کو بتا کے نہیں کہتا کہ یہ زمین ہے مان لو دیکھو آج رات ہے دیکھو یہ اب رات ہے مانو دیکھو یہ بیٹھا جو ہے سامنے یہ انسان ہے مانو یہ جو ہے تمہیں تم نے لگایا ہے یہ چشمہ ہے مانو دیکھو یہ جو ہے یہ شامیانہ ہے مانو دیکھو یہ ندی ہے مانو دیکھو یہ جو ہے یہ بیلڈنگ آئے مانو عرص کرتا تھا بھول گیا آپ حضرت علم غیب نبی بولتے غیب کا نبی بولتے ہیں غیب کا علم عام کرنے والے سبہن اللہ سید الانبیاء جو دوسرے پیغمبروں کو غیب کا علم دیئے ان کے بارے میں پوچھتا ہے حضور قلیم غیب تھا کیا کہ کیا کیا مچ رہیں گا تُو چلے گئے کیا لوگ پوچھیں گے اقریبن ربنا کیا ہمارا رب خریب ہے ہم سے ان کو معلوم ہے ان کو معلوم محمد الرسول اللہ کو معلوم ہے ان کا رب خریب ہے یا بعید ہے سب کو نہیں معلوم رہا تو بھی ان کو تو معلوم ہونا ضروری ہے ان کو تو معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ رب ان کا محب ہے محب کا پتہ محبوب کو کیسے نہیں معلوم ہوگا اور ان کو معلوم ہے کیوں یہ رب سے ملانے والے ہیں ان کو معلوم ہے اقریبن ربنا یا رسول اللہ ہمارا رب ہم سے خریب ہے اس کے بعد کیا بول رہے ہیں ذرا غور سے سننا کیوں خریب ہیں ہمارا رب خریب ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں فَنُنَا جِهِ اگر آپ کہیں گے اگر آپ کہیں گے کہ ہمارا رب ہم سے خریب ہے تو ہم شک میں نہیں پڑھیں گے ہم ایمان لالیں گے اور کیا کریں گے کام شروع کر دیں گے رب کو خریب ماننے والا جو کام کرتے ہیں وہ کام کریں گے کیا فَنُنَا جِهِ ہم اس سے ہم اس سے سرگوشی کریں گے اس سے وہ خریب ہے ہم آپ بولتے ہی آپ بولیں ذرا خریب ہے آپ بولیں گے آپ فرماتے ہیں خریب ہے فرماتے ہی ہم کیا کریں گے اس سے اس سے اپنا حال دل سنانے لگے اس سے باتیں کریں گے آہستہ آہستہ باتیں کریں گے جب وہ خریب ہے تو اس سے چیخ چیخ اس سے چیخ چیخ کر باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے تو آئے رب کو خریب جاننے والو تنائیوں میں اپنا دکھڑا رب کو سناو وہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ بولیں گے اگر آپ کہیں گے کہ وہ ہم سے دور ہے تو ہم چیخ چیخ کے اسے پکاریں گے اب حضور جواب دینا نا جواب نہیں دیتے اب یہ وہاں بھی اٹھتا ہے بلتا ہے دیکھے حضور کو معلوم نہیں تھا دیکھو اس کے آج سے جواب نہیں دیئے ہر سوال کا جواب دینا ہی جاننے کی علامت نہیں کبھی دینا جاننے کی علامت ہوتی ہے کبھی نہ دینا جاننے کی علامت ہوتی ہے صدر صاحب کے چار بیٹے کتنے بیٹے ہیں صحیح ہے نا اب چاروں بیٹے آگئے مثال کے طور پر چاروں فرزندان آپ کے آپ کے سامنے آگئے چاروں بیٹے آگئے آگئے بولتے ہیں اببہ ہم چاروں میں آپ کو کون زیادہ عزیز ہے بولو چار بیٹے ہیں تو لازمی بات ہے سب سے زیادہ ایک بیٹا تو زیادہ عزیز ہوگا نا نہیں حضر صاحب وہ بھی بولتے نہیں ملڈی حالاتے ہی نہیں بہت اشار بہت ایسا ہی ہونا چاہیے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے سبحان اللہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے یہ صحیح بات ہے ہم انڈی بھی نہیں آلاتے بالکل انجان آنکھیں میں نہیں ملاتے مجھ سے اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں چاروں بیٹے آگئے 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 بولے اببہ جان بولو ہم چاروں میں آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں کسی ایک کو تو چاہتے ہوں گے بولو بول دیں گے بول دیں گے تو میں سمجھوں گا صدر صاحب میرے میار کے عاش اقل مد آدمی نہیں ہے اب لاگ اب لاگ بیٹے اسرار کریں گے ارے چھوڑو بھئی وہ کعب بولنے کی بات ہے بھئی سب بچے مجازیز ہیں ارے جاؤ بابا جاؤ کام کرو یہی بولیں گے نا تو وہ سوال کا جواب نہیں دیا تو کیا مطلب ان کو معلوم نہیں کہ چاروں بیٹوں میں سب سے زیادہ کاؤ ناظرین سے ان کو معلوم نہیں ارے کچھ جواب دینے کے ہوتے ہیں کچھ نہ دینے کے ہوتے ہیں کم کسی کو زیادہ نا رہے چاہت اختیاری نہیں ہوتی سب ہی چیز ہوتی ہے اس پر اختیار کسی کو زیادہ چاہے گا کسی کو کم لیکن بولے گا نہیں کیونکہ بولنے نہ بولنے پر اختیار ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو کیا عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے آپ کو سمجھایا حضور پوچھا پوچھنے والے نے پوچھنے والوں نے کہ ہمارا رب ہم سے خریب ہے یا دور ہے حضور عب نہیں دیا تو کیا بولتا یہ جی یہ مغیب نہیں ہے اللہ جواب دینے والا ہے بول کر حضور جواب نہیں دیا اگر حضور جواب دے دیتے نا تو حدیث بن جاتی ہے اللہ جواب دیا خوران ہو گیا سوفیہ کی جان بن گئی سمجھ لیا نا حضور کو معلوم دیا کیا بات تو چارج کر رہا تھا آپ حضورات بول گئے اقریب ربنا فننادیه ننادیه ام بعید فننادی تو حضور خان چپ رہے حضور خاموش خاموش رہ گئے کہاں خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے مگر ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں رہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ گئے اس کے بعد ہوا کیا جبرائیل آگئے جبرائیل آگئے یہ آیت لے کیا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اے مصطفیٰ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان سے خریب ہوں یا دور ہوں فَخُلْ نَئِي تم بولو نہیں فَإِنی خریب میں خریب ہوں مطلب کیا آپ سے جو پوچھتا ہے نا کہ ہمارا رب خریب ہے یا رسول اللہ یا دور ہے تو جواب دینا میرا کام ہے مصطفیٰ تمہارا کام نہیں یہاں تک تم تھے اب یہاں سے ہماری سرحد شروع ہوتی ہے جو کلام خدا کے کرنے کا ہے وہ نبی کیوں کرے گا تو یہ آیت نازل ہوئی اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي انی جب اے مصطفیٰ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میرے بارے میں پوچھیں فَإِنی خریب تو میں خریب ہوں میں میں دور نہیں خدا کہتے ہی اسے ہیں جو بندوں سے خریب رہتا ہے دور نہیں رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجیب و دعوت الدع اِذَا دَعَان میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آپ سمجھئے اللہ تبارک و تعالی خریب ہے بولو خریب ہے جانو اللہ تمہارے خریب ہے بتاؤ خرآن پورا خرآن پڑھتے پڑھاتے سناتے سمجھاتے سمجھتے تیس پر پانچ سال میری زندگی اس سے پہلے ایک ماہر مفسر خرآن کے ساتھ کتنی زندگی گزر گئی بس سمجھیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ کلام اللہ پر بہت سوچا ہے میری بینائی سے میری بینائی سے اور میرے ذہن سے مہو ہوتا نہیں میری بینائی سے اور میرے ذہن سے مہو ہوتا نہیں میں نے اسم محمد کو میں نے اسم محمد کو لکھا بہت میں نے اسم محمد کو دیکھا بہت اور سوچا بہت میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں ہیں میرے ہاتھوں سے اور میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں ہیں میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت اس کی شاکھوں پہ سارے زمانوں کے موسم بسیرہ کریں اس کی شاکھوں پہ سارے زمانوں کے موسم بسیرہ کریں ایک شجر جس کا سایا گھنیرہ بہت کیا عرص کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھو سرکار کے تعلق سے فرمایا وَعْلَمُونَ جانو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے اللہ کے بارے میں کہا نہیں جانو وہاں جاننے کا کام تمہارا نہیں یہاں جاننے کا کام تمہارا ہے